بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپر فریم پر آپ کو made in Czech Republic اور CZ لکھا ہوا مل جائے گا تو دوستو CZ Czech Republic کی بہت ہی مشہور کمنی ہے لیکن یہ امریکہ میں بھی بنتی ہے اور وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر CZ Scorpion EVO 3S1 اس کا مارڈل نمبر لکھا ہوا ہے اس کے فریم کی اوپر تو دوستو اس کا مگزین نکال لیتے ہیں دوستو اس میں 20 راؤنڈ کا مگزین لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا بنن ہوا مگزین ہے جس کی اوپر CZ USA لکھا ہوا اس میں 20 راؤنڈ آتے ہیں اس کے ساتھ دو مگزین آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے باکس میں اس کے ساتھ چائیڈ لاک اور کچھ کلینک کٹ وغیرہ بھی آتا ہے یہ مگزین کو کوالٹی آپ دیکھ لیں کافی زبردست مگزین ہے اس کا بیس پلیٹ آپ دیکھ لیں یہاں پر CZ USA لکھا ہوا ہے تو دو مگزین کے ساتھ یہ PCC کاربائن ریفل آتی ہے فائبر گلاس پولیمر کا بنن ہوا ہے دوستو اس کا چیمبر بھی چیک کر لیتے ہیں مگزین نکال لی ہے چیمبر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خالی ہے دوستو مگزین لگانے کے بعد اس کے چارجنگ ہینڈل کو آپ سمپلی پریس کریں گے اور یہ ریفل جو ہے ریڈی ٹو فائر ہو جائے گی تو دوستو اس کی باقی سپیسفیکیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں مگزین لوٹ کر لیتے ہیں تو دوستو سلنگ وغیرہ لگانے کے لیے اس کے باڈی میں بھی یہ ہک دیا گیا ہے اور اس کے برٹسٹاک میں بھی ہک دیا گیا ہے تو آپ اس میں سلنگ وغیرہ لگا کر شولڈر کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں یہ آپشن بھی اس میں دیا گیا ہے دوستو اس کے ساتھ کبنی سے لگا ہوا برٹسٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ فولڈڈ برٹسٹاک ہے اور یہ ایکسٹینڈڈ بھی ہے جو کی پولیمر کا بنن ہوا برٹسٹاک ہے اس کو میں فولڈ کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ پریس کریں گے بٹن کو تو یہ سائٹ پر فولڈ ہو جاتی ہے اور یہ اس کے علاوے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے جو میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اگر اس کی سائٹس کی بات کریں تو کمیلی سے دو سائٹس اس کے ساتھ آتے ہیں فرنٹ اور ریئر سائٹس جو کہ ایڈجسٹیبل بھی ہے بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل فرنٹ اور بیک سائٹس ہیں اور یہ جو ہے یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہیں تو جب آپ اس کو فولڈ کرنا چاہے تو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو یوز کرنا چاہے تو ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آسانی سے یہ سائٹس جو ہیں یہ ایڈجسٹ بھی ہو سکتی ہیں اور فولڈ بھی ہو سکتی ہیں تو فرنٹ اور ریئر سائٹس آپ دیکھ لیں دونوں ایڈجسٹیبل ہے اس کے اوپر آپ پکیٹنی ریل بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ریل اس کے اوپر دی گئی ہے اس کے فریم کی اوپر اس پر آپ ہر قسم کا سائٹ سر ریڈ ڈارٹ سکوپ بغیر لگا سکتے ہیں دوستو اگر اس کے ہینڈ گارڈ یا فور گریپ کی بات کریں تو اس میں ایم لوگ اٹیچمنٹ سسٹم آتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ جو بڑ سٹاک دیا گیا ہے یہ کافی زبردست آپشن کے ساتھ آتی ہے یہ سائٹ پر فول بھی ہو جاتی ہے اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنی ضرورت کی مطابق اپنے سائز کی حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ فول بھی ہو جاتی ہے جو کیری کرنی کے لیے کافی بہترین ریفل ہے جو آپ نائن ایم ایم کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے بھی اور ہوم سیفٹی کے لیے بھی زبردست ریفل ہے دوستو اس کی بیرل کی بات کریں تو اس میں سولہ انچ کی کولڈ ہیمر فورج کی بیرل لگی ہوئی ہے جس کے آگے مزل بریک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت مزل بریک اس کے آگے لگا ہوا ہے باقی اس کا فریم جو ہے یہ فائبر گلاس پولیمر کا بنہ ہوا ہے جس کے ویسے یہ کافی لائٹ ویٹ بھی ہے دوستو یہاں اس کی سیفٹی کی بات بھی کر لیتے ہیں دوستو اس میں مینل سیفٹی دی گئی ہے جو کی ایم بی ڈیکسٹرز سیفٹی کہلاتی ہے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں پہ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک ریفل ہے تو اس میں آپ کو صرف سیف کا اور فائر کا آپشن مل جاتا ہے جو کہ ایم بی ڈیکسٹرز سیفٹی کہلاتی ہے اور لیفٹ ہینڈ والے اور رائٹ ہینڈ والے دونے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی اس کی سیفٹی کی بات اب اس کی اوورال ڈیمیشن کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس نائے نیمیم کاربائن ریفل کی اوورال لینگ جو ہے یہ چھبیس انجھ ہے فولڈڈ بڈ سٹاک کے ساتھ اور اگر بڈ سٹاک انفولڈ کر لیتے ہیں تو اس کی اوورال لینگ جو ہے یہ چونتی سنجھ بنتی ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ آٹھ اشارے پانچ انجھ ہے ویڈاوٹ میکزین کی اور اگر اس کی وزن کی بات کریں تو تین کیجی تک اس کا وزن ہے تو دوستو اب آخر میں اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس ریفل کی قیمت سات لاکھ بیس ہزار سے لے کر سات لاکھ اسی ہزار روپے تک چل رہی ہے جو کہ اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہے مارکیٹ کی حساب سے ڈالر کی حساب سے اور مارکیٹ کی سیچویشن کی حساب سے لیکن اگر سیچویشن کی حساب سے دیکھا جائے تو آج کل قیمتیں مزید بڑھیں گی کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سی زیٹ سکارپین ایوو 3 ایس ون نین ایم پسٹل کلیبر کاربین کی ریفل دکھائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ